گھتا پردیش میں ان کے آنے کے بعد جو دنگا فساد جو ہوتے تھے پہلے وہ نہیں ہوئے اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہر روز ہر دو دن بات تین دن بات جو ہے نا کوئی نا کوئی نا کوئی نا کوئی نا جھگڑے ہو جاتے تھے جس پہ جو ہے نا تین دن چار چار دن جو ہے نا وہ مستقل جو چلتے چلے موسیقی اسلام علیکم نمستے سسرے کل میر شادی کھان و میسط موجود ہیں اسلام علیکم نمستے سسرے کل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں کہ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں پڑی آنگے جی دوستو آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کریکشن دینے جا رہے ہیں بلکل سیمل آج بیسے بھی گرمی بہت ہے بہت شدید گرمی سٹارٹ ہو گئی اور موسم چینج ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کا کیسا موسم ہے بلکل تو دوستو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی جانب جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانبی ویڈیو کا ٹائٹل ہے اتر پردیش شیف منسٹر یوگی جی یوگی عدیتنات آپ کی عدالت ٹائپ فور ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں اتر پردیش مکش منتری یوگی عدیتنا آپ کی عدالت میں اگلا ایسا آپ کی عدالت میں اتر پردیش کے مکش منتری یوگی عدیتنات پر الزام ہے کہ یہ رام مندر نہیں بنوا پائے یوگی جی رسس کا یوہ ویچار مہا کمب تھا اور وہاں میں نے سنا کے نعرے لگے جو مندر بنائے گا ووٹ وہی پائے گا دیکھیں ایود دیہا میں رام جن بھومی سے سمندھت ماملہ ہے یہاں پرساسنک نہیں بلکہ نائک پرنالی کا حصہ بنا ہوا ہے اور ہم نے تو سپریم کورٹ سے پیل بھی کی ہے اور میں پھر افیل کروں گا کہ رام جن بھومی سے سمندھت ماملے کا پٹاک سیف ہونا بہتا ہوسک ہے اس معاملے میں بہت زیادہ نہیں کیول ہم لوگ اسی بات پر ویچار کر لیں کہ تیس ستمبر دوہزار دس کو علاوہ دوچھے نائلے کے لکھنو کھنڈ پیٹ کی جس تین ججز کی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے وہاں فیصلہ جمین کے بٹوارے کو لے کر کے نہیں تھا کیولے ثابت کرنا تھا کہ جہاں رام جہاں بابری ڈھانچہ تھا کیا وہ کسی ہندو مندر یا اسمارک کو توڑ کر کے بنائے گیا یا نہیں بنائے گیا یہ سائی کی ریپورٹ نے جو ہائی کوٹ کے آدیس پر ہی وہاں پر اتخنن ہوا تھا اس اتخنن کے بعد یہ سائی کی ریپورٹ نے اس بات کو ثابت کیا کی کسی پراشین ہندو اسمارک یا مندر کو توڑ کر کے یہ ڈھانچہ بنائے گیا تھا مجھے لگتا ہے فیصلے کا آدھار کیولوہی تھا اناوستک بٹوارے کا ایک پرشن کھڑا کر کے اس کو ایک نیا بیوات کا جریعہ بنائے گیا ہم لوگ اچھتم نیالے سے پھر کہیں گے اچھتم نیالے دیکھیں نیایں سمیہ پر ہو لوگوں میں سنتوشتی ہوتی ہے بیعاپک سوہارد کا وہ کارن بنتا ہے جن بشواص کا پرتیق بنتا ہے لیکن جب نیایں میں اناوستک لیٹ ہوتی ہے تو جن بشواص سنستائیں کھوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ رام جنب بھومی کے مدے پر اناوستک لیٹ یہاں جنتہ کے دھہرے کے ساتھ ان کے بشواص کی سامنے بھی سنکٹ کھڑا کر رہا ہے میں پھر اس بات کو کہہ سکتا ہوں نیا لے اس کا فیصلہ جلدی کرے اور نہیں کر سکتا کیول ہمیں سومب دے میں کہہ سکتا ہوں چوبیس گھنٹے کے اندر رام جنب بھومی سے سمندے دیوات کا سمادھان کر دے پچیسہ گھنٹہ نہیں لگے گا لیکن جب تین طلاق کا سوال تھا تب تو سرکار نے عددہ دیش جاری کر دیا تب تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا عددہ دیش کیوں نہیں جاری ہو سا دیکھیں سپریم کورٹ میں معاملہ ہے سب جوڈیس معاملہ ہے سب جوڈیس معاملے میں سنصد میں چرچائن نہیں ہوتی ہم لوگ اس کو پھر بھی نیائلے کے اس میں چھوڑ رہے ہیں اچھا ہوتا دیش کے سہارد کو لے کر کے اور پکاس کو لے کر کے نیائلے انیسو چورانبے میں تدکالین سرکار نے جو اپنا ایفیڈیویٹ دیا ہے اس کے آدھار پر اس نیرنے کو آگے کر دیتا دیش کے اندر بہت اچھا میسیجز کا ہوتا ہے بہت اچھا ادھارن ایک پرستوت ہوتا دیش کے سامنے لیکن یہاں ایک دکھت پہلو ہے اس معاملے میں ناوستک لیٹ جنتہ کو دھہر جواب دینے کیستی تھی کیور بڑھ رہا ہے یہ تو آر ایسس کے پرمو بھی نے کہا مون بھاگبت نے کہا کہ اب دھہر جواب دے رہا ہے اب سرکار کو کچھ کرنا چاہیے مندر بنوانا چاہیے دیکھئے جناستہ کا ویسے ہے اور ایدھا کے مددے پر جو جناستہ جو جنتہ کی آستہ ہے وہی ہماری بھی آستہ ہے ہم اس آستہ کا سمان کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ نایلے کو اس معاملے کا ولمب سمادھان نکالنا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر مندر بنانے کا فیصلہ لوگ سوا چناؤ سے پہلی ہو گیا تو اس کا فائدہ ہوگا راجنہ تک تار دیکھیں سوال یہ فائدہ اور نقصان کا نہیں مہتفون یہ ہے یا دیس آستہ کا دیس ہے اور ہر ایک کی آستہ کا سمان ہونا چاہیے یا لڑائی آستہ اور اناستہ کی ہے ایک اس دیس کی وہ سناتن آستہ جو مریادہ پرستم بھگوان سری رام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتی ہے اور دوسری طرف وہ اناستہ جو توڑک رہی ہے بدونسکاری رہی ہے بدیسی رہی ہے بدھرمی رہی ہے یہاں اس آستہ اور اناستہ کی بیچ میں تحسلہ ہونا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس آستہ نے بپرید پرستتیوں میں ہمت نہیں ہارا ہے آج بھی ہمت نہیں ہارے گی اور رام جنم بھومی مدے کا ایک ٹھوس سمادھان نکلے گا اور یودھیا میں بھگوان رام کا بھب مندر کا نرمان بھی عوضی ہوگا یوگی جی سپریم کورٹ میں تو اس کو کوئی پراک مکتا ہے نہیں کتنا ڈیلے ہوا ہے پرسن یہی اٹھتا ہے نا کہ سبری معاملہ سبری مالا کے معاملے میں سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتا ہے انہیں تمام مدے جو بہت مہتپون ہیں یا نہیں ہیں ان میں دیا جا سکتا ہے آخر رام جنم بھومی کیوں نہیں ہم اتر میں جاتے ہیں دکشن میں جاتے ہیں پورم میں جاتے ہیں پسی میں جاتے ہیں یہ پرسن ہمیسا ہم لوگوں کے سامنے بھی اٹھتا ہے کہ یدھا میں رام جنم بھومی مندر نرمان کب اور میں پھر کہہ سکتا ہوں کہ جب ہماری سرکار بنے گی ہم مندر بنائیں گے ان سے تو بنانی اس پورے معاملے کی جڑ میں تو کانگریس ہے کانگریس نے ایسے سے نمونے پالے ہوئے ہیں کہ کوئی سید سوجہ کے ساتھ بیٹھ کر کے بھارت کی پوری چناؤ پرکریہ اور بھارت کی پوری نیای پوری لوگتانترک پرکریہ پر ہی انگلینڈ میں بیٹھ کر کے وہاں پر پرسن کھڑا کرتے ہیں کوئی سپریم کورٹ میں جا کر کے اس بات کی عرجی لگاتے ہیں کہ دوہزار انیس سے پہلے اس سمسیہ کا سمادھان نہیں ہونا چاہیے پبلک میں اسی بات کا اکروس ہے کہ آخر کون عبیقتی ہے کانگریس کا جو نیایلے کو بھی پربھاؤ میں لے رہا ہے کہ دوہزار انیس کے پہلے اس سمسیہ کا سمادھان نہیں ہونا چاہیے اور یہ سمسیہ کانگریس کی ہی دین ہے کانگریس ہی اس کی جڑ میں ہے کانگریس اس کے سیوگی چاہتے ہی نہیں کس سمسیہ کا سمادھان ہو کیونکہ رام جنب بھومی کی سمسیہ کا سمادھان ہونے کا مطلب تین طلاق کی سمسیہ کا سمادھان ہونے کا مطلب اس دیس کے اندر تشتیکنڈ کی راجنیتی اور ووٹ وینگ کی راجنیتی ہمیسہ ہمیسہ کے لئے سماپ تو ہو جائے گی اور اس سے چنتیت ہو کر کانگریس اور جو سو کارڈ سیکولرسٹ ہیں وہ نہیں چاہتے ان سمسیہوں کا سمادھان ہو لیکن آپ کی پارٹی کے نیتا اوما بھارتی کیبنٹ پنتری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں یوگی کیندر میں موڈی اب مندر نہیں بندھا تو کب بنے گا تو ہم تو کہہ رہے ہیں نیا ایلے فیصلہ دے دے آپ کہہ تو رہے ہیں بنوان ہی رہے ہیں میں کیا کروں نا نیا ایلے میں معاملہ ہے نیا ایلے کا سٹے ہے نیا ایلے ایک سمیدھانک اس پر بیٹھ کر کے ہم سمیدھانکی مریادوں کا پالن ہمیں کرنا ہے لیکن سمیدھانک مریادوں کا پالن کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں نیا ایلے کل فیصلہ دے دے چوبیس گھنٹے کے اندر وہاں پھاڑا وہاں لے کر کے سامان لے کر کے چلیں وہاں کارے پرارم کریں ہمیں تو کوئی دیر نہیں اور نیا ایلے نہیں کر سکتا نیا ایلے ہمیں بہت دے ماملہ کہ بھئی سرکار جس بھی آدھار پر ہونا ہے نیا ایلے سنگت طریقے سے اس کا سمادھا ہم نے کرنا ہے اب سبران صامی تو کہہ رہے ہیں کہ نہ تو سپریم کورٹ کی فیصلی کی ضرورت ہے نہ دہ دیش کی ضرورت ہے نہ قانون کی ضرورت ہے سرکار کے پاس عدھکار ہے لینڈ ایک فائر کیا ہوا ہے مندر بندانا شروع کرنا ہے ہم نے کہا نیا ایلے کی اگر فیصلے کی بادکاری نہیں ہوتی تو یہ کارے ہم لوگ پرارمب کر چکے ہوتا ہے اور میں پھر کہہ سکتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کا سمیہ دیں نیا ایلے اس ماملے کو ہمارے پاس بھیج دیں ہم لوگ اس کا سمادھا نکال لیں گے آپ باتچیز سے سمادھا نکال لیں گے یا ڈنڈے سے ہم نے کہا نا ہمارے پاس ہمارے پاس ہر پرکار کے سادھن ہیں اور ہم اس سادھنوں کا اپیوگ کر کے اس سمادھا کا سمادھا نکال لیں گے ایک اور بریک اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں یوگی آدھنات پر ازام آپ سے سوالات کا ایک اور جی دوستو آپ نے دیکھا یہ تو یوگی جی اور یوگی جی کا آپ کی عدالت کا لاسٹ پارٹ تھا تو یہ پارٹ فور تھا اور اس کا ممیشن دے رہے ہیں پھر میں وہی کہوں گا یوگی جی نے کافی سالا چینج دیکھا ہے اتر پردیش میں اتر پردیش میں ان کے آنے کے بعد جو دھنگے فساد جو ہوتے تھے پہلے وہ نہیں ہوئے اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہر روز ہر دو دن بات تین دن بات کوئی نوکی جی دنگا فساد ہو رہا ہوتا تھا کسی بھی مذہب پہ اوپر کوئی نوکی جینا جھگڑے ہو جاتے تھے جس پہ تین دن چار چار دن مستقل چلتے 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 تھے ایک آگ بڑھا کھوٹتی تھی اور ایک دوسرے کے مترادی لوگ کھڑے جاتے تھے پھر وہ ایسا ہوتا ہے سمال کے ایک جگہ اگر سٹارٹ ہوا اور وہ ہی ہے کہ انڈیا تو بہت بڑھا ہے پھر یہاں سے اتر پردیس سے سٹارٹ ہوا تو پتہ لگا کہ وہ تو دلی تک چلے تو مقصد کینے کہ یہ کہ کہ کہیں بھی کوئی بھی مذہب کی جو لڑائی ہوتی ہے تو وہ پھر آگ کتنا بڑھا جاتی ہے پھر ان کے ہونے سے یہ آگ بڑھا کم ہو گئی اور ان کے آنے سے ان چیزوں کے اوپر زیادہ کام کیا جو لوگ آگ بڑھانے والے انہوں نے سکت روائیہ کیا سکت روائیہ کیا یعنی کہ اگر وہ پکڑے بھی گئے تو ان کو ایسا نہیں ہو گئے فرانے منتری کا فون آگیا یا ہمارا بندہ اس کو چھوڑ دوئی یا کسی منسٹر کی سورس پر آگیا تو انہوں نے ایکوال طریقے سے ایکوال طریقے سے امپلیمنٹ کیا کانون کے اوپر اور کانون سازی اچھی کری اور جو شہر چلانے والے مل چلانے لے کانون دانے ان لوگوں کی مدد سے تمام تر چیزوں پر انہوں نے اچھے طریقے سے اس پر کانٹرول کر لی ہے پھر مزی کی بات یہ کہ کافی ساری چیزیں انہوں نے چینج کریں کافی سارے نام چینج کریں جبوں کے اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جو پرانے نیمز تھے اس پر جنہوں نے دوبارہ یعنی کہ کسی کی تھیم ملتی ہے کہ فلانے آگنی کے فلانے بزرگ کے اس سے منسلی کوئی جگہ کا نام ہے تو اس کو نام کا چینج ہو جانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو جسے کہ اب منسٹر ہیں اب عوام کی جو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس پر جانے ان کو کام کرنا پڑتا ہے کہ اگر عوام زیادہ زیادہ تر کانٹرٹی میں جانے انہوں کی آواز ہے کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ پولا کرو ہم آپ کو ووٹ تیں گے تو کب ووٹ لینا ہوتا ہے تو پر لینا سیماتے انہوں نے بھی بھی کیا انڈے پہ کبسینا رکھینی ان ہوا انہوں نے بھی بھی تقد demonstrations بگ Bureau ہماری حکومت آئے گی تو ہم آپ کی یہ دمان بن دیمانے تو جب حکومت آئی تو انہوں نے بھی اس بھی بھی وقر ہوگا تو ساعت مدگ لوسیون اجھے م Checked ہمرا ساتھ اقسپورٹ نہیں کریں گے تو اس پر جو انہوں نے فالر اس پر جو اگر ان نام چینج کیا ہوگا تو اس سے بہت فرق پڑھا ہوگا ان کے فیور میں موٹ آگا ہے انسانوں کے نام چینج ہوگا تو ایک سوٹ نہیں کر رہا نایم نام چینج کر دیتے ہیں تو ہوتا ہے اگر کوئی جگہ ہے اور وہاں پہ کوئی نکر پابلم ساری ہے یا کچھ بھی نام چینج کر دو میبی اس نام سے اس کے فرق پڑھا لیکن وہ برام سے برا لگتا ہے کہ وہ ایک نام تھا لڈیو ہماری بھی پاکستان میں بھی ایک نام چینج ہوا ہے جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوابشا کا نام بین ازیر آباد تلق دیا تو اس طرح ہوتا ہے کہ بین ازیر بھٹو جائے ہیں یہاں کی بہت دادا مشہور سکسیتی ہیں اور بہت اچھی لیڈروں میں جائے شمار ورلڈ فیمس جائے لیڈر تھیں لیکن اچانک سے ان کا جائنا مدل ہو گیا اور گیت ہو گئی تو اس پر جائنا ان کی ایک محبت چاہت اور ان کا نام کو زندہ بین ازیر بھٹو پارک بھی ہے بین ازیر بھٹو پارک بھی ہے اور بین ازیر بھٹو جائے نوابشا کا نام جائے کچھ ایسے ہسپیٹل کا نام بکا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی فیور میں کام کرتے تھے اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے تو اس طرح کافی ساری جوگوں پر انڈیا میں بھی اندرہ گاندھی ائرپورٹ جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے جب ایک ساری ایک ساری اینے یا ہوتا ہے تو کچھ ایسے منیستر کچھ اسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کی بھی اوام بھی ایسا ہوتا ہے تو عوام بھی خوش ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ یوگی کئے پاس دیمانڈ آئی تھی اس دیمانڈ کے اوپر جوہو نے کافی ساری نام چینج کرتی ہیں اچھا پر اس کے ساتھ سچ ہے آپ یہ دیں گے کہ گاہوں نے کھوراسا کام کر رہی ہیں ہوتا ہے اس پر بھی ہم سورا سا کام کر رہے ہیں کہ جو گوبر اوبر سوڑکوں پر گر جاتا ہے اس کی سفاہ سوڑائی کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں اچھا میں نے ایک چیز دیکھی ہے آپ کے عطالت میں ہی دیکھا اور بھی ویڈیوز میں ان کے دیکھتی ہوں تو مجھے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لئے بہت کام کیا عورتوں کے لئے رہنے بہت کام کیا اب ان کے گورنمنٹ میں تو یہ ہے کہ عورتوں کو کوئی بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا اچھا ایسا ہے کہ یہ جو بہت سخت مزاج کے آدمی ہے اور انہوں نے جو بتا دیا کہ بھروں کے ساتھ بہت سخت ہیں یعنی کہ اس طرح کام کرنا ہے تو وہ ایسی کام ہو رہا ہے ان سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ یہ ہی ہو رہا تھا کہ مذہب کی لڑائی اور ہندو مسلم کا فساد کرا دیا اور اس پر چار چار دن پانچ پہنے پر صوبے میں پورے ملک میں آئے کار بھڑ گئی تو یہ تمام تھے چیتے نقصان دیا عمل تھا ایک ملک کا نام بھی ہے اس میں بڑا بڑا سمجھا جاتا ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جانے ایک میسیج جاتا ہے تو وہ غلط میسیج جاتا ہے لیکن اگر جہاں اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے تو جب اچھا کام ہو رہا ہے تو اچھا میسیج جب جاتا ہے تو پھر لازم ہے تو اس کی واوا ہوتی ہے ابھی دو چار روز پہلے ایک میرے ویڈیو کیا ہے اس میں اس طرح ہوا کہ ٹیکسی دیوور تھا اس کو ایک والیٹ ملک میں واپس کر دیا تو اس نے پوری دنیا میں جانے یہ میسیج جاتا ہے کہ وہاں انڈیا بہت اچھے ہیں انڈیا نے میرا والیٹ واپس کر دیا میرا پوری پیسے تے میں اس کو پیسے دینا چاہا تھا تو اس نے پیسے نہیں لیا تو مقصد کنے کا بتانے کا یہ ہے کہ جہاں اچھائی ہوتی ہے تو اچھائی کی ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ اچھائی کی جیتے اور برائی کی جہنا ہارے ہیں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے ہیں اور جب بڑی پوست پر جب بندہ پہنچ جائے تو اس میں ان کو فیصلہ کرنے کی ایک بات کا ایک چیز کا انکو بھی ساتھ کتاب دینا ہے ایسا ہے کہ جب کوئی بندہ بڑی پوست پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی آتا ہے اب اگر وہ یہ صرف مذہب کو دیکھ کے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے یا کہ رشتداری کو دیکھ کے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے اب پتا لگا کہ جو اس کا رشتدار ہے وہ جہنا وہ اپنا بدماش ہے اور جو بیچارہ درخواست گزار ہے وہ جہاں حق پر ہے تو پتا لگا کہ حق والے کو جہاں سزا دلوادی ہے اور جس نے باطل کا یعنی کہ جو بے چارپ بگنگار جو گنگار تھا اس کو بری کر دیا تو یہ بھی ایک چیز جہاں نوٹ کی آتی ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کتاب لے گا اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وقتی طور پر جانا فیصلے کر لیتے ہیں ہم دنیا میں ہم فیصلے جیسے بھی کر لیں لیکن آگے جا کے ہمیں حساب کتاب دینا کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتا ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن ایک تا ایم ایسا بھی آتا ہے کہ ہماری دنیا میں بھی پکڑ جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ غلط کیا تھا اس کی امنا یہاں سزا دے دی کچھ سزائیں ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے ہمیں آخرت میں ملیں گی جب اچھا ہوگا تو یہ ہر مذہب میں بتا دیا گیا ہے کہ اچھا اور برا اچھا اور برا لاکھ آپ کسی کو برا کہتے رہے ہیں لیکن اچھا بننا چاہے تو اچھا بن نہیں سکتا تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ اچھائی کی جیت ہے اور برائی کی ہارے پوری دنیا میں اور اچھے کام کرنے چاہیے اور اچھا وچار ہونا چاہیے اچھی سوچ ہونے چاہیے دنیا بہت جائے آگے چلی گئی ہے ہماری لڑائیاں ختم ہو جانے چاہیے اور ملک جائے ترقی کرے اور یہ ہم دیکھنا ہے کہ اندیا میں جائے ترقی کی ایک جو مین وجہ ہے وہ یہ کہ ان کے اچھے روابیت ہیں اگر پوری دنیا کے ساتھ جب اچھے روابیت ہو گئے تو ہر ملک جائے ان کو لائک کر رہا ہے جب لائک کرتا ہے تو لازمی بات ہے کام آتا ہے ان کے لوگ جا رہے ہیں دنیا میں جا کے کام کر رہے ہیں تو لازمی انڈیا جائے سے بھی آگے ہیں بڑے بڑے پوسٹوں پر پہ پہنچ گئے تو اس کی ایک مین وجہ کیا کہ اچھا کام کر رہا ہے اچھی سوچ دی اچھے ایجوکیشن لی اچھے ماباک کی تربیت تھی تو آج اچھی جگہ پریں گے تو یوگی جی بھی اچھا نیک امن کام کر رہا ہے لیکن یوگی جی نے ایک کام دنیا کی نظر میں جائے ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی کہ یوگی جی نے شادی کیوں نہیں کی تو یوگی جی نے شاہدی کیوں نہیں کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی نہیں کی کہ میں سے ملک جائیں گے جا کہ میں نےさrunning جاننا چاہتا تھا czter اور کچھ کرنا چاہتا تھا اپنی لائف نہیں پچھا ضیور کے لیے دنیا پر اپنا چاہتا تھا اس لئے Absol ambulans کی Stands مزان absolutely اب اس نے کہا کہ اپنے بڑے پورے سے تمام اگر ایک بڑے جگہ پر تارکٹور تک جب یہ ہے اس لئے کبی نل کر wysکر یہ سب عبر حلب ہاید 19ζ ہے جوrasλ میں 2012 renی جب انہوں نے 2019 میں یہاں پر بیٹھ کی باتیں کی ہیں اس پر انہوں نے مکمل کر دیا تو انہوں نے 2022 کا ایلیکشن بھی وہ جیتے ہیں کہ کام کرنے والے کی اچھا ہی آدمی کا ساتھ دیتی ہے اچھا کام کیا دوبارہ آگیا تو انہوں نے ان سے پہلے جب ایلیکشن ہوئے تھے انہوں نے سوال کیے بھئی آپ کیسے جیتیں گے آپ کے ساتھ بڑے معاملات ہیں انہوں نے بھولا کہ 70% لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور 30% لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو وہ ہی ہوا 70% لوگ ان کے ساتھ ہیں انہوں نے ان کو جیتوا دیا اب ان کے مزید تارگیٹ یہ ہے کہ اس ملک کو آگے بڑھوں آپ یہ دیکھیں اتر پردیش میں یہ گاندھی نگر ریلوے سٹیشن جو ہے اس کے اوپر 5 star hotel بنایا تو وہ انہوں نے ہی بنوایا تو کافی ساری چیزیں جو ہے ان کے دوارے حکومت میں جو ہے چینجنگ آئی ہے روڑوں کا انسٹرکٹر چینج ہو گیا ریلوے کا نظام اور بہتر ہو گیا ائرپورڈ اور مسجد بن گئے تو بلڈنگ کے سه بلڈنگ کے اب بلڈنگ کے بلڈنگ کے جو ہے نتنگتکری جیسے جو مینسٹر ہیں این کے تو میں بولتا ہوں کہ سارا دن بھی تاریف کرتی ہے چلے جائیں تو وہ کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ دو نام ایسے ہیں کہ یہ انڈیا کو جو سمارنے میں لگے ہیں نتنگٹ کری اور یوگی جی اور موڈی جی کی تو پولیسیں ہی ہیں تو وہ تمام تر جگہوں پر جنہ در آلے پوری دنیا میں ورلڈ فیموس ہو گئے اور دوستو آپ نے دیکھا کہ کتنی زبادست یہ ویڈیو تھی اور نام چینج کرنے پر تو یوسف خان کا بھی آپ نے بتایا کہ یوسف خان نے جو نام چینج کیا تھا کہ دلیپ کمار تو ان کا بھی کوئی سانی نہیں تھا دلیپ کمار کا کوئی مجھے اپنے نام سے وہ فیموس نہیں ہو رہے دلیپ کمار نام رکھا کہ کتنے فیموس ہو گئے مجھے حالی میں کمنٹس آیا تھا کہ یہ سرنیم چینج نہیں ہوتا تو کئی خواتین اپنا سرنیم چینج نہیں کرتے پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ورلڈ فیموس ہوتے ہیں جیسے کہ بین ازیر بھٹو تھی تو بھٹو ساک کی بیٹی تھی تو بین ازیر بھٹو تو ان کا نام سے جو ریلیشن ہے وہ نام ہی ان کا جنہا ایک برینڈ تھا بین ازیر بھٹو بلاوال بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں لیکن بلاوال بھٹو تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے نام کے ساتھ جو ان کا سرنیم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فیموس ہوتا ہے تو اس ویسے بھی چینج نہیں کرتے تو میرے ایک دوست انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا تو میں ان کے چلے میں یہاں پر بتا دوں کہ کئی ایسی خواتین ہوتے ہیں کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جن کا سرنیم جو بہت زیادہ فیموس ہوتا ہے ان کے نام سے بھی زیادہ فیموس ہوتا ہے تو اس سرنیم سے یہ جانے پہچانے جاتے ہیں تو اس ویسے یہ نام چیز نہیں ہوتا ہے لیکن دنیا میں ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مرد کا سرنیم ہوتا ہے وہ ہی ہے وہ ہی چل رہا ہوتا ہے بلکل تو دوستو اس کے ساتھی مجھے اور سیمل کو یاد دیں ہمارے چینل کو لائک کریں کمیٹ سے آگا کریں لائک کمیٹ سبسکرائب ضرور کیا کریں اور آپ کا جو ہماری لئے سپورٹ ہوتا ہے وہ ضرور پیار دکھایا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ